ایک سپتہ سے لگتار ہو رہی بارس کے کارے ندی اور جھیلوں میں جل کا استر بڑھ رہا ہے جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بتائی کہ بارس کے پانے کی وجہ سے کچھ ندیوں میں جل استر کی بڑھوتری ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلا پرشاسن نے اپنی پوری تیاریاں سنشت کر لی ہے ندیوں کی آسپاس کے لوگوں کو ساؤدھان کر دیا گیا ہے اور ڈی آرف اور ڈی آرف کی ٹی میں گٹھت کر دی گئی ہیں جس میں کسی بھی آپات استثیت سے نپٹا جا سکے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپرزلادکاری ویتبہ راجس و راجیس کمار سنگھ نے کہا موسیقی موسیقی نمشکار میں راجس کمار سنگ ایڈی ایم فائننس گوراکپور بول رہا ہوں جیسا کہ یہاں کے چھتری لوگ جانتے ہیں ہر ورس کی بہت اس ورس بھی ورسہ پرارم ہو گئی ہے اور ہمارے جنپت کا راجس ویوہاگ جو راہت ویوہاگ بھی کہتے ہیں اس نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں ہمارے یہاں سامانے طور پر جون میں اور جولائی میں ورسہ ہوتی ہے ندیوں کا جلسطر ابھی بہت تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے ابھی کسی پرکار کی کوئی ڈر کی بات نہیں ہے سبھی تیاریاں ہیں دھنیواد